آج کی بھاگ دھوڑ بڑی جندگی میں آج دودھ و دودھ سے بنے پروڈکٹ کی ڈمان لگتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک ایسے جانے مانے نام کی ڈیری فرنچائزی لے کر مہینے کا تیس آجار یا اس سے بھی ادھے کما سکتے ہیں تو آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دودھ و دودھ سے بنے پروڈکٹ کی سپلائے کرنے والی کمپنی مدر ڈیری کی فرنچائزی کی بات کر رہے ہیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سولٹ بزنس آئیڈیاس یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے کہ مدر ڈیری کی فرنچائزی آپ کس طریقے سے لے کر تیس آجار یا اس سے بھی ادھے کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن جو دکھ رہا ہے اسے پریس کر دیں جس سے کہ اسی طرح کی بزنس کی آئیڈیاس کی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو میل کے مادہم سے وہ پرابت ہوتی جائیں گی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے کہ مدر ڈیری فرنچائزی کی بزنس کی اس ویڈیو میں ہم کیا کیا قبر کریں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے کہ اس مدر ڈیری فرنچائزی کے اسکوپ اور ڈیمانڈ کتنی ہے دوسرے نمبر پر بات کریں گے دوستو کہ آپ کون کون سے پروڈکٹ اس میں بیچ سکتے ہیں پھر بات کریں گے دوستوں کی اس مدر ڈیری فرنچائزیز میں ٹوٹل لاغت یا ٹوٹل انویسمنٹ کتنا ہوگا اس کے بعد بات کریں گے مدر ڈیری فرنچائزی بزنس میں ٹوٹل پروفٹ یا کمائی کتنی ہوگی اس کے بعد بارے میں بات کریں گے ہم کی اس بزنس میں یا مدر ڈیری فرنچائزیز میں آپ کو کیا کیا ریکوارمنٹ لگیں گی اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس فرنچائزی کو سیلیکٹ کیوں کرنا چاہیے اور پھر ہم بات کریں گے کہ اس فرنچائزی کو لینے کے لیے آپ کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور اس مدر ڈیری فرنچائزیز میں آپ سفل کیسے ہیں لاسٹ میں ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ اس بزنس کا اسکوپ ایوم ڈیمانڈ کتنا ہے اسکوپ اور ڈیمانڈ کی اگر بات کریں تو دوستوں مدر ڈیری فرنچائزی ایک جانا مانا نام ہے تو آپ اگر اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کا نام ہر کوئی جانتا ہے تو جب جب بھی آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس لوگوں کی بھیل جمع ہو جائے گی اس پرودکٹ کو لینے کے لیے تو اسکوپ اور ڈیمانڈ کو جاننے کے لیے آپ آپ کے مارکٹ میں بھی جا سکتے ہیں وہاں پر اس پرودکٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہے کتنا اسکوپ ہے اس کے بارے میں جانکاری پرابت کیجئے اور اس کے بعد اس بزنس کو سٹارٹ کر دیجئے آگے بات کر لیتے ہیں کہ اس بزنس میں آپ کیا کیا پرودکٹ بھیج سکتے ہیں دوستو دو طریقے پرودکٹ بھیج سکتے ہیں اس بزنس میں ڈیری اور فوڈ پرودکٹ مطلب ڈیری کے پرودکٹ کی اگر بات کریں تو آپ دودھ بھیج سکتے ہیں دہی بھیج سکتے ہیں اور فوڈ کی اگر بات کریں تو ڈیری کے جو پروڈکٹ ہیں ان کے علاوہ بھی آپ آشکریم بھیج سکتے ہیں چھارج بھیج سکتے ہیں اور دوسرے تمام طرح کے جو دودھ اور دوسرے بنے پروڈکٹ ہیں ان کی آپ یہاں پر سیلنگ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بہت ہی امپورٹین اور سب سے مین پوائنٹ جو کی اس بزنس میں کتنا انویسمنٹ ہوگا تو اگر مدر ڈیری فرنچائزی کی اگر آپ بات کریں تو لگ بگ پانچ سے دس لاکھ روپے آپ کو انویسمنٹ کرنا ہوگا پانچ سے دس لاکھ روپے میں آپ کو مدر ڈیری فرنچائزی مل جائے گی اور ادھک اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو ڈسکپسن میں میں پورا آپ کو لنک دے دیتا ہوں وہاں پر جا کر جانکاری پرابط کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی میں آپ کو انتے میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو یہاں پر کانٹیک کرنا ہے اس فرنچائزی کو لینے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو انتے تک دیکھنا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بزنس میں ٹوٹل کتنا پروپٹ ہوگا یا ٹوٹل کتنی کمائی ہوگی تو ایک انویسمنٹ کی مطابق دوست تو آپ 30% ریٹن آپ کو ملنے والا ہے مان کے چلیے کہ آپ پر ڈے کا 10,000 روپے کا آپ کا پروڈک بچ رہا ہے مدر ڈیری کے آپ کی جو سوپ میں تو آپ کو لگ بک پر ڈے 3,000 روپے کا وینیفٹ ہونے والا ہے تو 3,000 کا انٹو 30 اگر کرتے ہیں تو 90,000 لگ بک پر منت آپ کما سکتے ہیں اگر پر ڈے آپ 10,000 روپے کا مدر ڈیری کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ بہت اچھا پروفٹ ہے بہت اچھی کمائی ہے آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اچھا جانا مانا نام ہے تو اس کی 5 سے 10 لاکھ روپے میں اگر آپ فرنچائجی لیتے ہیں تو آرام سے لگ بک 1 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ اس میں ادر ریکوارمنٹ کیا رہیں گی تو پہلی ریکوارمنٹ دوستوں اگر دیکھا جائے تو جگہ ہے تو لگ بک آپ کو 500 ورگ پیٹ منیمم آپ کو جگہ چاہیے جو کی مدر ڈیری فرنچائجی کو لینے کی ایک سرت ہی کہہ سکتے ہیں دوسری آپ کو جرورت جو پڑے گی وہ ہے مین پاور تو آپ جب سوپ کھولیں گے تو اس میں مین پاور کی جرورت پڑے گی مین پاور آپ کو دو طریقے کی لگے گی پہلی مارکٹنگ کرنے کے لیے دوسری آپ کے سامان کو بینچنے کے لیے یا پھر یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور تیسری جو سب سے مین چیز وہ ہے دوستوں آپ کو اپس ایسی جگہ لینا ہے جہاں پر زیادہ ویڑ بار والا علاقہ ہو جس سے آپ کے پروڈکٹ کی بہت اچھے سے مارکٹنگ بھی ہو سکے اب بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ اس کی سیلیکشن گائیڈ کے پیرامیٹر کیا ہیں تو اگر مادر ڈیری فرنچائزی کو آپ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ویل ایسٹیبلسٹ پروڈکٹ ہے ویل ایسٹیبلسٹ برانڈ ہے اس کی بہت اچھی جانی مانی اگر پہچان ہے پورے مارکٹ میں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں دوسرا اس کو لینے کے لیے میں سیلیکشن اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ مادر ڈیری فرنچائزی آپ کو ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو موڈیول بھی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو بکس بھی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو بتا دیئے کس طریقے سے آپ مارکٹنگ کر کے اس بزنس میں سفل ہو سکتے ہیں اور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مادر ڈیری فرنچائزی لینے کے لیے مادر ڈیری فرنچائزی والے آپ کو فل سپورٹ دیتے ہیں تو سیلیکشن گائیڈ میں میں اس کو ٹین آف ایٹ مارکٹ دیتا ہوں تو آٹھ نمبر کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کیسے اپلائی کریں آپ سکرین پر بھی دیکھ رہا ہے یہ کانٹیک ڈیٹیل میں نے دی ہے تو اس کانٹیک ڈیٹیل پر آپ کو میل آئیڈی بھی دکھ رہا ہے موبائل نمبر بھی دکھ رہا ہے ان موبائل نمبر پر کانٹیک کیجئے یہ میل آئیڈی پر آپ کانٹیک کیجئے کہ آپ کو اس کی فرنچائزی لینا ہے تو یہ آپ کو کانٹیک کریں گے اور کانٹیک کرنے کے ساتھ آپ کو اس فرنچائزی کو لینے کی پوری پرکریہ بھی بتائیں گے تو آپ یہاں سے کانٹیک لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ اس بزنس میں سفل کیسے ہوا جائے تو سفل ہونے کے لیے سب سے پہلا مادیم ہے کہ آپ کی سٹی میں ایک آؤٹلیٹ کھولا ہے مدر فرنچائزیز کا اور اس آؤٹلیٹ کو آپ کو مارکٹنگ کرنی ہے تو سفل ہونے کے لیے سب سے پہلا مادیم ہے کہ آپ کے لوکل میں جتنے بھی اقوار ہوں نیچ پیپر ہوں ان میں آپ اپنا پیمپلٹ لگائیے اور گھروں گھروں تک پہنچائیے کہ آپ مدر ڈیری کے بہت سدھ پروڈکٹ بینچ رہے ہیں تو آپ وہاں سے بھی ایک آپ کا اچھا طریقے سے ایڈوارٹائزمنٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر آپ جتنے بھی آپ کے چورہ ہیں وہاں پر پیمپلٹ لگائیے ہارڈنگ لگائیے بڑے بڑے بورڈ لگائیے جس سے کی آپ کے پروڈکٹ کا جادہ سے جادہ ایڈوارٹائزمنٹ ہو سکے تیسرے نمبر پر آپ جتنے بھی بس اسٹیشن ہے یا ٹریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر بھی آپ کے پیمپلٹ یا ہارڈنگ یا بورڈ لگا سکتے ہیں آپ کے کسی بھی بزنس کا پرچار کر سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ آپ کے سٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ آسانے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ نے پروڈکٹ کا پرچار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لاسٹ پونٹ جو ہے دوستو کالج یا اسکول سو ان کے باہر بھی کئی سٹوڈینٹ ہوتے ہیں جو اس بزنس کو آسانے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پروڈکٹ کے اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو بیڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ کا لائک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بیڈیو کو کس طریقے کا بنایا ہے اور اگر کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے میرا مووائل نمبر بھی یا واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو جانگاری جرور پروائیڈ کروں گا اور دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں کیونکہ اسی طرح کی بیڈیو ہم لگاتار اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات آگے کی ویڈیو ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری پرابت ہو جائے گی